اس ویڈیو میں ہم آپ کے رشاد بھٹی کا مریم نواز کو جواب شاید خاکانہ باسی کے کلپ پر تبصرے حماد حضر احسن اقبال کا ٹویٹ اور شریف فیملی کی ڈیل پر دلچسپ تبصرے دکھائیں گے یاد رکھیں جعوید لطیف نے تسلیم کر لیا ہے کہ نواز شریف ہمیشہ ڈیل کرتے ہیں اور یہ نواز شریف کا حق ہے جبکہ ایک ٹاکشو کے دوران شاید خاکانہ باسی نے بھی تسلیم کر لیا کہ نواز شریف کی واپسی کا ڈراما کر کے ہم اپنا منجن بیچتے ہیں اور نون لیگ کی سینئر رہنما مریم نواز کی بونگیوں سے اتنے تنگ ہیں کہ نون لیگ کی قیادت کے لیے اپنے آپ کو ہی پیش کر چکے ہیں سب سے پہلے کاشف عباسی کی طرف سے جعوید لطیف کو دیا گیا جواب سنیں ڈیل کرنے والی جو دوسری پارٹی ہوتی ہے کس حیثیت میں ڈیل کرتی ہے مجھے وہ حیثیت بتائیں جس کے طاعت میاں صاحب تراسی میں فائننس منسٹر اس ڈیل کے طاعت بنے پچاسی میں چیف منسٹر بنے آئی جے آئی بنائی ان کے ساتھ ملکے کس حیثیت میں ان سے پیسے لیے الیکشن لڑنے کے کس حیثیت میں یہ آپ لوگ بتائیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا ٹوٹر خاموش ہو گیا ان کی گستبوباد ہو گئی ان کے بیانات رو گئے یہ تو آپ نے بتانا ہے کہ کون ہے وہ شہباز گل نے ٹوٹ کیا جیسے شریف فیملی آج کوشش کر رہی ہے اسی طرح سن دو ہزار میں بھی ایک خفیہ ڈیل کی تھی جس کا کافی عرصے تا کسی کو پتانا چلا اب پھر شہباز شریف ایک خفیہ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں اس بار ناکام ہوں گے ویسے ہی جیسے لاہور سے قطر ائرلائن کی فلائٹ پر فرار ہونے کی کوشش میں ناکام ہوئے تھے خود فون کر کر کے بتاتے ہیں کہ ہماری ڈیل ہو گئی ہے یہ کیوں کر رہے تھے یہ پہلی ڈیل ماری ہم نے جاولہ کے ساتھ اس کے بعد ہم نے دوسرا دھوکہ اور ڈیل ماری جنیجو صاحب کے ساتھ آئی جے آئی بنائی نئی ڈیل ماری جتوہی صاحب کو آگے کیا جیسے ہی وہ ابھی سنبل کے کھڑے نہیں ہوئے تھے پیچھے سے چھوڑا گھومپا اتنا لمبا چھوڑا ان کی ادھر مارا اور ان کو سیاسی طور پر ہلاک کر کے سائٹ پر کیا اور میاں نواز شریف صاحب خود وزیرات شاید خاکان عباسی نے کہا کوئی نواز شریف نہیں آ رہا ہم صرف ٹی وی پر اپنا مال بیچنے کے لیے ایسے بیانات دیتے ہیں کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں اور میاں صاحب کو جو ہے وہ دوبارہ وہ متحرک ہو گئے ہیں میاں صاحب واپس آ جائیں گے ٹی وی ٹاک شو میں بات ہم نہ کریں پھر کیا آپ کا مال کیسے بیکھے گا مال بھی تو بیچ رہے ہیں نا اس پر ملیح حاشمی نے لکھا وہ تمام صحافی جو میاں نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے پاکستان واپس آنے پر پورے پورے پروگرام کر رہے ہیں اور مضامین لکھ رہے ہیں وہ ذرا شاید خاکان عباسی صاحب کی گفتگو سننیں اور چائے کی پہلی میں ڈوم مریں اس پر عمران راجہ نے لکھا آسان الفاظ میں شاید خاکان عباسی فرما رہے ہیں ہم نے تو میڈیا پر اپنا منجن بیچنا ہے اب سچ ہے یا جھوٹ کیا فرق پڑتا ہے سریعام ٹی وی پر اتنی بڑی بات بولنے کے باوجود کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا میڈیا ہاتھ پونجوڑ کر ان کا منجن بیچے گا حماد عزر نے کہا ایک طرف تو یہ خوش آہند بات ہے کہ نون لیگ میں چار عرقان ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو شریف خاندان سے زیادہ اہل اور قیادت کرنے کا حق دار سمجھنے کی جرورت رکھتے ہیں البتہ اس عظم کا اظہار ان کو بند کمروں میں نہیں بلکہ کھلے عام کرنا چاہیے ساری عمر کے اڈرتے ہی گزار دیں گے آسم چہدری نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ پر لکھا رانہ سناولہ شاید کا کاناباسی خواجہ آصف اور ایسن اقبال نے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے ملاقات کر کے اسٹیبلشمنٹ کو شریف خاندان کے متبادل اپنے نام پیش کر دیئے اور کہا میری جان ساڑے ولوی کرو دھیان ہم بھی تو کھڑے ہیں راہوں میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شریفانو چھڑو سانو ایک باری ٹرائی کرو دوسری طرف نون لیگی اہسن اقبال جو ہینا بٹ کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں اس نے لکھا جب لوگ بیوکوف ہو جائیں تو خدا انہیں تباہ نہیں کرتا بلکہ عمران نیازی جیسے ناہل حکمران سزا کے طور پر بھیجتا ہے تزیہ کر انور لوڈی نے اہسن اقبال کو جواب دیا اہسن اقبال صاحب یہ بھی بتا دیں کہ خدا اکامہ ہولڈرز فالودے والے پاپڑ والے سرے محل والے ٹی ٹی اور پاناما مارکہ لیڈرز کو کب مسلط کرتا ہے عوام کو بیوکوف کہنے والی بات اگر اہسن اقبال کی جگہ کسی تحریک انصاف کے رہنمانے کی ہوتی تو میڈیا پی ٹی اے کو کم از کم ایک ہفتہ اسی بات پر ٹاک شوز میں رگڑا لگا رہا ہوتا کیا میڈیا کو نولی کے ایسے ریمارک سے نظر نہیں آتے اہسن اقبال نے ایک اور ٹویٹ کیا جو عمران خان جیسے اناڑی انا پرست کو ایٹمی طاقت کی ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا کر ملکت ستیا ناس کروا دیں انہیں کیا عقل مند کہا جائے اینکر پرستن عمران خان نے ایسن اقبال کو جواب دیا تو پھر آپ نے مان ہی لیا کہ ڈرائیونگ سیٹ عمران خان کے پاس ہے انور لودی نے ایسن اقبال کو ریپلائی کرتے ہوئے لکھا جو ایک ایٹمی ملک کو مہنگے ترین بجلی کے معاہدوں میں فنسا کر عربوں کے گردشی کرزے چڑھا کر اس کی معاشیت کو تباہ کر دیں جو پاکستان کی ایکسپورٹس کو کم کر دیں تاریخی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اگلی حکومت کے حوالے کر دیں ڈالر کنٹرول کرنے کے لیے عربوں ڈالر ڈبو دیں ایسے حکمرانوں کو آپ کیا کہیں گے ارشاد بھٹی نے مریم نواز کے ٹویٹ کہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہر طریقہ ازمایا جا سکتا ہے اس پر مریم نواز کو جواب دیا اور چونکہ باقی سب طریقے ازمایا جا چکے ہیں لہٰذا اب آخری حربے کے طور پر حکومت کی منت سماجت کی جائے گی کہ وہ خود کو خود ہی ختم کر لے اور مجھے امید ہے کہ قابل رحم حالت کو دیکھ کر حکومت ہماری منت سماجت پر ہم دردانہ گوھر کرے گی مریم نواز صاحبہ کو آپ سن چکے ہیں کہ انہوں نے کہایا کہ کچھ بھی کرنا پڑے لیکن امنانفر کو ہٹایا جائے یعنی وہ بھی ذہنی طور پر تیار ہو گئی ہیں تھک نہیں ہے ووٹ کو عزت ہو کہ بیانی سے دستبردار ہو چکی ہیں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ نہ عوام نے ان کو کوئی اس طرح سے سپورٹ دیا ہے کہ وہ عوام کے بلبوتے پر آ سکیں نہ پی ڈی ایم کوئی اداروں کو دعاو میں لاسکی ہے نہ انہیں کوئی اور امید ہے اب ان کو واحد آسرہ امید جو ہے وہ فوج کی ہے کہ فوج کے پاؤں پکڑ کر فوج کی منت ترلہ کر کے فوج سے ڈیل کر کے جو کہ ابھی تک نہیں ہے کوئی صورتی حال ہمارے سامنے تو وہ یہ سمجھ دیں گے کہ یہ چیزیں کر کے اور ان لوگوں کی حبدار مل جائے باقی خفیہ یہ کہتے تھے ملاقاتیں نہیں کریں گے اب سویل وڑائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ چیزیں ہو گئی ہیں تو ملاقاتیں ہوئی ہیں تو پھر معاملات بقول ان کے تیع ہوئے انیلیسز یہ ہے میری خبر نہیں ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہے کوئی ڈیل نہیں ہے نواز شیف کے لیے مینی بجٹ پاس ہونے پر اپوزیشن نے الزام لگایا کہ حکومتی اتحادیوں کو فون کالز آئیں تب ہی بجٹ پاس ہوا ارشاد بھٹی نے جواب دیا حالانکہ انتظار ہم اپوزیشن والے کر رہے تھے کہ فون کالز ہمیں آئیں گی ہتھ ہولا رکھیں مینی بجٹ پاس ہونے دیں ہم نے تو ان ٹیلی فون کالز کے لیے علیدہ فون لے کر ان کے نمبرز بھی آگے بتا دیئے تھے پھر بھی ہمیں نظر انداز کیا گیا یہ زیادتی ہے ارشاد بھٹی نے مریم نواز کے ٹرک والے ٹویٹ پیچھا مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی اس پر ارشاد بھٹی نے مریم نواز کو ریپلائی کرتے ہوئے لکھا میتھے تھے ڈھولا جدے جدوں وی آوے ویلا بھیڑا ڈھولا سانو نہ لبے میتھے تھے ڈھولا انگلینڈ ڈھولا ہار واری کر جاوے ساڈے نال ہینڈ میتھے تھے ڈھولا لاہور ڈھولے نے پیشا نہیں مڑنا جنی وی پوے لوڈ مینن صاحب کو اقتدار دینے کا مطلب وہی ہے پرامیسٹر آفیس میں میڈیا سیل بنا گئے فوج کو گالیاں دی جاتی ہیں تھی فوج کلاف ٹرینڈ بنایا جاتے تھے موڈی سے ڈھکے چھپے ملاقاتیں کی جاتی تھیں موڈی سے باتیں کی جاتی تھیں باہر جا کے موڈی کو فون کرتے تھے کہ پاکستان کی فوج کو نہ پتا چلے فوج کو کمزور کرنا کی کوشنگ کرتے تھے اور ان کی بیٹی بھی اس میں شامل تھی ان لوگوں کو نواز سے تھے جو فوج کے اوپر حملے کرتے تھے میں کئی بار اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ نواز چیز صاحب اپنی زندگی میں پاکستان واپس آنے کے لیے پاکستان سے نہیں گئے انہوں نے اپنی زندگی میں پاکستان واپس نہیں آنا وہ دو ایس صورتوں میں آئیں گے یا تو ان کو وہاں سے نکال دیا جائے یا پاکستان ان کو گریفتار کر کے یہاں پر گئے آئے دوستو پاک کیوپ 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ